شہر میں گرہ فروشی اروج پر ہے پھل، سبزیاں، مہنگے داموں فروغ کیے جا رہے ہیں عام آدمی کے لیے بھی پھل اور سبزی خریدنا مشکل ہو چکا ہے آلو سرکاری قیمت پچاسی ہے جبکہ مارکٹ میں 90 روپے کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے دیگر ریٹس کے حوالے سے جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ اکسا سجاد ہیں جی اکسا بتائیے گا جی جی بالکل سبزیوں کی قیمتوں میں جو ہے بدستور آج بھی دکان دنوں کی جانب سے اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے میں اس وقت اوپن مارکٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی دکان دنوں کی جانب سے وہی بدستور جو اضافہ کیا جاتا ہے بیس سے پچاس روپے کا وہ اضافہ آج بھی کیا جا رہا ہے جہاں پر دکان دن ریٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے نظر آتے تھے آج بھی وہی جو ہے سسلہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے شہری جو ہے وہ خاصے پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کے باعث باقی اشیاں خرود چونکہ یہ پہن سے دور ہیں جو سبزیاں اور پھل ہیں ان کی قیمتوں میں بھی بدستور اضافہ کیا جائے گا تو یہ بھی ان کی پہن سے دور چلے جائے گا تاہم قیمتوں کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں سب سے جو موسمی پھل ہیں ان میں دکان دنوں کی جانب سے اضافہ کیا جاتا ہے سب سے 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 سب اضافہ کرتے ہیں اس کو دو سو سے دو سو بی سو کے تکے قیمت میں فروت کر رہے ہیں انگور کی سرکاری قیمت تین سو اسی روپے سرکاری دام مقرد کیے گئے ہیں انگور دکاندار اضافہ کرتے ہیں اس کو چار سو روپے تکے قیمت میں فروت کریں جیسے پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے وہاں پر سبزیاں بنیادی سبزیاں جو ہیں جو روز مرہ میں استعمال کی جاتی ہیں لنکہ بغیر روز مرہ کھانا جو ہتیار ہی نہیں ہو سکتا ان میں دکانداروں کی جان سے بدستور زیادہ اضافہ کیا جاتا ہے ان کی قیمتوں کی حالی سی بھی آپ کو اگاہ کر دیتے ہیں آر لوگ جو سرکاری قیمت ہے وہ پچاس سو روپے سرکاری دام مقرد کیے گئے ہیں انگور دکاندار بیس تیس روپے کا اضافہ کرتے ہیں اس کو نوے سے سو روپے تکی قیمت میں فروت کر رہے ہیں پیاس کی سرکاری قیمت ایک سو اٹالیس ہے اور پیاس کے بعد جو ہے ٹیماتر کے سرکاری قیمت پچاس روپے یہ پہلے ان کے سرکاری دام اتنے زیادہ ہیں ان میں دکاندار بیس سے پچاس روپے کا اضافہ کرتے ہیں Meta کے سرکاری قیمت پان سو و پچاسی سیکن میں ہو اور تین سو پچاس روپے سب تھا ہے وہinin کے سرکاری دام ہے ان میں ان میں دکاندار بیس سے تیس روپے کے جب اضاف کے لانے تو یہ شہریوں کے چھئیئے پونڈ سے دور چل جاتے ہیں کام شیری جب یہاں پر فرور سبزیاں کھیدنے کے لیے آتے تو اس طرح سے شکلے کا اظہار کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ پہلے ہی ملائے کے پاس یہ ہمارے ساتھ اقصہ تھیں اور ریٹس کے حوالے سے بتا رہی تھیں